یہ کہانی ہے پندرہ سال کے ایک لڑکی کی جو پہلی بار انٹیمیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی پوری لائف چینچ ہو جاتی ہے ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والا ہے 2005 میں آئی ایک اٹالین مووی جس کا نام ہے میلیسہ بھی مووی شٹارٹ ہوتی ہے اور ہم پندرہ سال کی میلیسہ کو دیکھتے ہیں میلیسہ اپنی موم اور اپنی گراند مدر کے ساتھ رہتی تھی میلیسہ اور اس کی موم کی آپس میں زیادہ بنتی نہیں تھی اسی لئے وہ اپنی گراند مدر کے بہت قریب تھی اس کے گراند مدر کو سگریٹ پینے کی عادت تھی اسی لئے ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی ایک صبح ملیسہ خود کو ٹچ کر رہی تھی لیکن تب بھی اس کی موم آج جاتی ہے اور وہ خود کو روک لیتی ہے پھر ملیسہ ڈینیل کے گھر جاتی ہے ڈینیل ملیسہ کا کلاسمنٹ تھا اور آج اس کے گھر پارٹی تھی آج وہ نروز تھی کیونکہ وہ ڈینیل کو بہت پسند کرتی تھی پر ڈینیل نے اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا ڈینیل کے گھر کئی دوست سویمنگ کر رہے تھے یہ دیکھ کے ملیسہ بھی سویمنگ کرنے جاتی ہے جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی ہے تب ڈینیل اسے پانی میں کھینچ لیتا ہے پر ملیسہ کو سویمنگ کرنا نہیں آتا تھا جب اس بات کا پتہ ڈینیل کو چلتا ہے تب وہ اسے پکڑ کے کنارے تک لے آتا ہے اور پھر ملیسہ سے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں یہ سن کے ملیسہ ڈر جاتی ہے کہ کیا دکھائے گا پر وہ گارڈن دکھاتا ہے اب یہاں ڈینیل ملیسہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سویمنگ کرنا سکھاؤں گا پر اس کے لئے تمہیں ہر روز یہاں اکیلے آنا ہوگا یہ سن کے ملیسہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے ہا کر دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں ملیسہ ڈینیل کو بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی ورجن ہے ملیسہ کی باتوں سے ڈینیل کو پتا چل جاتا ہے کہ ملیسہ اس سے پیار کرتی ہے تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ملیسہ بھی منع نہیں کرتی کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتی تھی ملیسہ کے چھوٹیا اب ختم ہو گئی تھی اور آج اس کا سکول میں پہلا دین تھا جہاں سکول میں ملیسہ ڈینیل کا ویٹ کرتی ہے پر وہ نہیں آتا اصل میں اس دن کے بعد ملیسہ کبھی ملیسہ سے ملا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس نے کول کیا تھا ملیسہ کی دوست ملیسہ کو بتاتی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ پر وہ اس کی بات نہیں مانتی وہ اپنے بک میں ملیسہ کے بارے میں لکھتی ہے کہ وہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گی کچھ دنوں بعد ملیسہ کے فرینڈ ملیسہ کو بتاتی ہے کہ ملیسہ ایک کلیب میں ہے تو وہ دنوں اس کلیب میں جاتے ہیں جہاں کئی دنوں بعد ملیسہ ڈینیل کو دیکھتی ہے ڈینیل بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے جہاں وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم کافی بڑی ہو گئی ہو اس کے بعد وہ اسے ڈرینک آفر کرتا ہے تب بھی وہاں ڈینیل کا ایک دوست آتا ہے اور وہ ملیسہ کی تعریف کرنے لگتا ہے یہ سن کے ڈینیل بھی ملیسہ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو ملیسہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ڈینیل اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں ملیسہ کہتی ہے کہ وہ اسے پیار کرتی ہے لیکن ڈینیل اسے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا دراصل ڈینیل بس اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد ملیسہ پوری طرح سے بدل جاتی ہے ڈینیل نے اسے بہت ہٹ کیا تھا اسی لئے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی کرے گی وہ خود سے وعدہ کرتی ہے کہ اب وہ بھی کسی کے فیلنگز کے بارے میں نہیں سوچے گی اب اس کے بعد ملیسہ کی گراند مدر کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اسی لئے ملیسہ کی موم انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا نا چاہتی تھی پر یہ ملیسہ کو گلت لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موم اسے اس کی گراند مدر سے دور کرنا چاہتی ہے اس بات پر ملیسہ اور اس کی موم کی بحث ہو جاتی ہے اگلے دن جب وہ سکول جاتی ہے تب وہ کافی اداس ہوتی ہے جس وجہ سے سب اس کا مزاک اڑھانے لگتے ہیں پر ایک مارکو نام کا لڑکا اس کی فیلنگ سمجھ رہا تھا سکول کے بعد ملیسہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کوپی شو پر جاتی ہے جہاں ایک آدمی اسے دیکھنے لگتا ہے تب ملیسہ اس کی فرینڈ سے کہتی ہے کہ دیکھو کیسے وہ اس کو اٹریکٹ کرے گی جیسے ہی وہ آدمی ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے پورٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس نے یہ توئے کیا تھا کہ اب وہ بس لوگوں کی فیلنگس کے ساتھ کھیلے گی جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گراند مدر اس کے گھر آئی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے پر جب اس کی گراند مدر ملیسہ کو دیکھتی ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ملیسہ اب کافی بدل گئی ہے وہ یہ بات ملیسہ کی موم کو بھی بتاتی ہے پر وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تو ملیسہ کی گراند مدر خود ملیسہ کو سمجھ جاتی ہے اس کے بعد ملیسہ کو دینیل کا کول آتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کافی مس کر رہا ہے تو ملیسہ پہلے کا سب کچھ بلا کے اس کے پاس جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ملیسہ کی دینیل اب صدر چکا ہے جہاں وہ دونوں ملتے ہیں اور کس کرنے لگتے ہیں اب یہاں ملیسہ کو آنکھیں بند کرنے کو کہتا ہے جب ملیسہ آنکھیں بند کرتی ہے تب بھی دینیل اپنے دوست کو بلاتا ہے اور اس کا دوست آنکھیں میلیسہ کو کس کرنے لگتا ہے دراصل دینیل میلیسہ کے ساتھ سولو و سس دوو کھیلنا چاہتا تھا پر میلیسہ گصہ ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے دینیل اسے منانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں مانتی لیکن کچھ در بعد میلیسہ اس کے دوست کو کس کرنے لگتی ہے اور وہ سولو و سس دوو کے لیے مان جاتی ہے ایسا کر کے یہاں تو وہ دینیل کو جلانا چاہتی تھی یا پھر وہ اس چیز کو ٹرائے کرنا چاہتی تھی اگلے دن وہ یہ ساری باتیں اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے یہ سن کے اس کی دوست اسے ڈاڑتی ہے اور اسے ایسی چیزوں سے دور رہنے کو کہتی ہے پر میلیسہ کو ان سب سے کافی خوشی ملی تھی اور وہ ایڈل سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتی ہے تاکہ وہ اپنی باتیں سب کے ساتھ سیر کر سکے ایک دن سکول میں انہیں سائنس میوزیم میں لے جایا جاتا ہے جب وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آکے بیٹھتا ہے جو اسی میوزیم میں کام کرتا تھا اب یہاں میلیسہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے میلیسہ اپنی ساری پرائیویٹ باتیں اپنی بک میں لگتی تھی جب ایک دن وہ سکول جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پرائیویٹ بک سب پڑھ رہے تھے یہ دیکھ کے اسے بہت گسہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی فرینڈ کو بہت ڈاڑتی ہے جب وہ گھر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گران مطر کو اپنا جیون ساتھی مل گیا ہے یہ دیکھ کے اسے بھی اندر ہی اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ کاس اسے بھی کوئی ایسا ملے جو اسے بہت پیار کرے اگلے دن سکول کے بعد جب میلیسہ گھر جا رہے تھی تب ہی پیچھے سے اس کی فرینڈ آتی ہے اور اسے اس چیز کے لیے معافی مانگتی ہے پر میلیسہ اسے اگنور کر دیتی ہے وہیں پاس ہی ایک لڑکا میلیسہ کو دیکھ رہا تھا اس کا نام مارکو تھا اور وہ میلیسہ کو بہت پسند کرتا تھا پر میلیسہ نے اسے کپی زیادہ بھاو نہیں دیا مارکو اسے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے پر تب ہی میلیسہ کو دینیل کے فرینڈ کا کول آتا ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے بولاتا ہے جب میلیسہ اسے ملنے جاتی ہے تب وہ اسے ایک بھنکر ملے جاتا ہے پہلے تو میلیسہ منع کر دیتی ہے پر وہ اسے کسی طرح سے منع لیتا ہے وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسے بھنکر کے اندر لے جاتا ہے جہاں اور بھی لڑکے تھے وہ سب بھی میلیسہ کو کس کرنے لگتے ہیں میلیسہ بھی انہیں منانا ہی کرتی اور سب کے ساتھ ایک کے بعد ایک انٹیمیٹ ہوتی ہے یہ سب بھی وہی لڑکے تھے جو اس دن دینیل کے سمیونپور میں تھے جب وہ سکول جاتی ہے تب سب ہی سٹوڈنٹ اسے ہی دیکھنے لگتے ہیں اور اس کا مزا کو ڈانے لگتے ہیں پر میلیسہ اندر ہی اندر سوچتی ہے کہ جو اس نے کیا ہے اسے اس بات کا کوئی پشتاوا نہیں ہے اور وہی صحیح ہے ایک دن میلیسہ کی موم میلیسہ کے کمرے میں جاتی ہے جہاں وہ اس کے ڈائری پڑھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ میلیسہ کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی وہ میلیسہ کو کول کرتی ہے پر وہ کول نہیں اٹھا رہی تھی دراصل وہ ایک آدمی کے گھر گئی ہوئی تھی میلیسہ کی موم یہ بات میلیسہ کی گرانمتر کو بتانی چاہتی ہے پر وہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ سن کے اسے بہت ہٹ ہوتا ہے جب میلیسہ واپس آتی ہے تب اس کی موم اسے اس ڈائری کے بارے میں پوچھتی ہے تب میلیسہ کہتی ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے یہ سن کے اس کی موم کو بہت ہٹ ہوتا ہے اسے اب پشتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھ پائی وہ اس سے معافی بھی مانگتی ہے تو وہیں دوسری طرف میلیسہ کو بھی اب گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہیں سے وہ اپنی گندی آدوتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے کچھ ٹائم بعد جب وہ سکول چاہتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ دینیل اپنی دوست سے لڑ رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میلیسہ سبھی لڑکوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی تب ہی دینیل میلیسہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اب میلیسہ اسے ذرا بھی بھاو نہیں دیتی اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلیسہ کی لائف اب چینج ہو گئی تھی وہ اپنی موم کے ساتھ بہت خوش تھی اور اپنی لائف کو جہ رہی تھی اور یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے